hey what's up guys and welcome back to another video تو آج کس انٹرسنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا فون جو ہے اس کے back button and home button and finger ping button جو کام نہیں کرتے تو آج کسی ویڈیو کو لاسک دے گیا یہ ہوپ آپ کو بہت زیادہ پساند آنے والی ہے اس سے پہلے یہاں پر میں آپ سے request آگر بھی دیکھا آپ ہمارے چینل کو سکتنے نہیں کیا تو ضرور سے کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں تو ویڈیو شروع کر لیتا ہے سب سے پہلے یہاں پر اپنے application ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے soft key home back اور یہاں پر میں اس کو tap کر کے open کر لیتا ہوں اور open ہوتے ساتھ سب سے پہلے یہاں پر اس کو اپنے floating permission دے دینی ہے تو یہاں پر میں اس کو floating permission کو enable کر لیتا ہوں جس کے بعد یہ میرے phone میں automatically and smoothly میرے phone میں run کرے گی تو یہاں پر میں اس کو enable کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں back آ جائے تو یہاں پر آپ نے اس کو accessibility permission دے دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہ phone میں بالکل back نہیں ہوگی کہ یہ application ہوتی ہے کہ وہ automatically off ہو جاتی ہیں تو یہ آپ کے phone میں off نہیں ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں میرے phone میں new navigation باہر آ چکے ہیں جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کی setting ویرے کر سکتے ہو یہاں پر اوپر آپ کو setting واپشن مل رہا ہے یہاں پر اس کی setting کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو right پر رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں new and old option بھی لاسکتے ہیں بلکل آپ کے phone میں بہت اچھی سی customization آپ یہاں پر کر سکتے ہیں easily اور یہاں پر میں اس کو دوبارہ open کر لیتا ہوں یہاں پر میں اس کو new option بھی type کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو bottom پر کر لیتا ہوں تو بلکل آپ یہاں پر اس کے icon بھی change کر سکتے ہیں بلکل new ویل رکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس میں new tool والا بھی option ہے اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہاں پر اس میں right and top والا بھی option ہے left right والا بھی option ہے تو آپ یہاں پر اس کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر اس کی width اوگرہ یہاں پر کچھ setting گارہ کر لیتا ہیں میں اس کی width اوگرہ کو set کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پر اس میں کچھ اور customization ہے جیسا کہ یہاں پر اس کی height اوگرہ کو بھی set کر سکتے ہو جتنی مرضی آپ یہاں پر اس میں height اٹھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد transparent رکھنا چاہیے یعنی اس کے جو transparent تھوڑی سے ہو تو وہ بھی اب یہاں پر کرنا جائیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس میں جو vibration وغیرہ کو enable کروائیں جب آپ بھی اس کے جو ہے button پر type کریں تو آپ کا phone vibrate کریں تو میں اس کو جو ہے recommend کروں گا آپ اسے off ہی رکھیں اس کے بعد یہاں پر اس میں long press رکھنے پر آپ کے جو ہے key hide بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کی position وغیرہ بھی change ہو سکتے ہیں تو یہاں پر میں رکھ سکتا ہوں اپنے کیو گرہ کو hide ہو جائیں جب میں اس کو long press کر کے رکھوں اس کے بعد یہاں پر اس میں جو ہے button جو ہے square پر ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں اس میں جو ہے اپنی مرضی کے مطابق اگر آپ جو recent button جو ہے اپنے left side پر رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر رکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق یہاں پر اپنے button کی customization جو ہے کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کے یو ڈیو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا یہاں پر دیکھتے ہیں میرا میں home button پانا جاتا ہوں اس پر type کر لیتا ہوں اگر میں recent application open کرنا ہے تو اس پر type کر لیتا ہوں اس کے پاس میں دوبارہ بیعہ کرنا جاتا تو اس پر type کر لیتا ہوں بہت ہی اچھا سا friend یہاں پر آپ کو جو ہے navigation bar ملت رہا ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی طرح پسند آئے اگر آپ کو پسند ہے ضرور سے ویڈیو کو لائک کریں اور سبکرائب کریں ہمارے چینل کو ملتے ہیں اس طرح کی interesting ویڈیو میں ابھی دفعہ تب تک لیے